اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج ہم بنانے جارے ہیں مزیدار ایک بریڈ چھوٹو سموسا بچوں کے لیے یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم بچوں کو بھول جائیں اور بڑوں کی ڈشیں بنائیں تو بچے سب سے ہمیں بہت پیارے ہیں پہلے تو بچے بچوں کے سکول شروع ہو گئے ہیں بچوں کے لیے بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں لنچ باکس کے لیے بنائیں تو بچے خوش ہو جائیں گے بچوں کے ہیلڈی لنچ بھی مل جائے گا ایک ناشتہ بھی مل جائے گا تو اگر ہم میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کیجئے اور بیلہ ایکن کو پریس کے جگہ تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے دیکھیں جی شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پین میں تقریباً چار ٹیپل سپون آئل ڈالا ہے کوکنگ آئل اس کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے اور میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے بھونا ہوا زیرہ سپیہ زیرہ اور ایک ٹیپل سپون میں نے موٹا موٹا کٹا ہوا سکا دھنیا لیا ہے سب سے پہلے میں یہ ڈالوں گی اس کو ہلکا سا ہم روست کریں گے اس کو میں ہلکا سا کڑکڑاؤں گی دیکھیں جی زیرہ اور سوگا دھنیا میں نے تھوڑا سا روست کر لیا ہے اس کی خشبو آنی شروع ہو گئی ہے میرے پاس تقریباً دو سے تین نظر ہری مرچے تھی جس کو میں نے باری کو ایک چوب کر لیا اور میرے ایک ٹیپرس کو میں نے باری پیاس لیا ہے جس کو میں نے بلکل باری چوب کر دیا ہم اس کو ہلکا سا سوکے کریں گے یہ بچوں کے لیے ہم سموسے تیار کریں کیون تی سپون کا مسائلہ ہوتا ہے ایک ٹی سپون میں نے لیا بھر کے چاڑ مسائلہ continue قت Pean تھی لیا ہےEric اس کو میرے پاس کالی میرچے میں تھوڑا سا اس کا بھونوں گی اور اس میں ہلکا سا پانی کا چھٹا دوں گی دیکھیں جی مسالہ ہمارا بلکل بھون چکا ہے مسالے کا روما باہر نکلا ہے میرے پاس تقریباً آدھا کی روالوے تھے جن کو میں نے کانٹے کی مزے سے موٹا موٹا اس کو مسل لیے اس میں میں نے چمس رکھیں تاکہ یہ اسموسے میں اچھے لگتے ہیں اب میں آرلوم کی وکچر کو اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں شامل کر کے اس کو اچھے سے میں اس کو مکس کروں گی تاکہ بلکل مسالہ اس میں پورے میں حل ہو جائے دیکھیں مسالہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں ان کے لنچ برکس کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ بچے کھا کے ان کا پیٹ بھی بھر جائے ان کے اچھی غزہ بھی ملے گھر کی ساف ستری تو اب اس اسے پر میرے پاس آدھا پیالی پدینہ جس کو میں نے دھو کے باریک باریک چوب کر لیا یہ شامل کروں گی خشبو کے لیے اور ساتھ میرے پاس تقریباً آدھا ٹی سپون بھنا ہوا سوکا دھنیا ہے یہ شامل کروں گی خشبو کے لیے پہلے ہم نے موٹا موٹا ڈالا ہے اب یہ میرے پاس تقریباً ایک پیالی میرے پاس ہرا دھنیا ہے ہرا دھنیاں ہم زیادہ ڈالیں گے تاکہ خشبو کے لیے بھی اور اچھا سا گرین سا نظر بھی آئے تو اس کی فیلنگ میں بھی خوبصورتی آئے تو اس کو اچھا سا میں مکس کرتی ہوں اب میں چولہ بند کرتی ہوں دیکھیں جی چھوٹو بریڈ سموسہ بنانے کے لیے ہم نے اس طرح کی ڈبروٹی لی ہے جس کے ہم کنارے اتار لیں گے سائیڈوں سے اتار لیں گے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس کے بریڈ کرنے گے یہ بڑے سائز کی ڈبروٹی ہے تو بلکل فریش ہے یہ تو چلیں ہم اس کے کنارے کاٹتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سائیڈوں سے اس کے کنارے کاٹوں گے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے یہ اس طرح میں ایک سیٹ پہ رکھتی جاؤں گی میں چاروں طرف سے اس کے ایسے براؤن کنارے کاٹ لوں گی تو چلیں میں اس کے براؤن کنارے کاٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جی میں نے فیلنگ کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور میں نے اس طرح بریڈ کے کناروں کو اتار لیا چوری کی مدد سے اب میں اس کو تھوڑا سا پریس کروں گی ایسے بیدن کی مدد سے ایسے میں بلکل پریس کروں گی تمام ڈبروٹی کے پیسوں کو ایسے بلکل ہم پریس کریں گے یہ چھوٹو سموسہ بنانے کے لیے جو ہم بنا رہے ہیں بچوں کو خوش کریں گے بچے خوش ہو جائیں گے تو ایک تو یہ ہیلی بھی ہے بچوں کے لیے اور گھر کے ساپ ستھرے بھی ہیں تو میں اس طرح تمام روٹی کے کناروں کو پیلوں گے پھر میں تھوڑے سے ان کو نیٹ کروں گی یہاں سے دیکھیں جی میں نے چھوڑی کی نوک سے ان کو نیٹ بھی کر لیا ہے اب میں یہاں سے ایسے کٹ لگاؤں گی یہ ایسے میں کٹ لگاؤں گی یہ دیکھیں ہم اس طرح کٹ لگائیں گے کٹ لگا کے میں رکھتی جاؤں گی اور اسی طرح تمام بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھیں جی سموسوں کو جوڑنے کے لیے میں نے دو ٹیبل سپون بھر بھر کے میدہ لیا ہے جس کو میں نے چھان لیا تھا اور ایک چھوٹکی میں اس میں نمک ڈالوں گے اس کو میں تھوڑا سا مکس کرتی ہوں اور میں نے تقریبا پانی لیا ہے میں اس کا گھول بناوں گی ہم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے ہم سموسے کی پٹیوں کو اسی سے جوڑیں گے آپ چاہے تو پانی کی مدد سے بھی جوڑ سکتے ہیں اور انڈے کی مدد سے بھی لیکن میں نے یہ فریز کر کے رکھنے اس لیے میں میدے سے اس کو جوڑوں گی میدے کی میں لئی بناوں گی ایک پتلی سے گھول بناوں گی دیکھیں جی آلوم والی فیلنگ ہماری بلکل تھنڈی ہو چکی ہے میں اس طرح اس کو بند کروں گی پہلے میں اس طرح انگلی کی مدد سے اس پر یہ لئی لگاؤں گی میں دیکھی تاکہ یہ اچھے سے جوڑ جائے آپ چاہے تو پانی سے بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویرز میں اس کو ایسے بند کروں گی تھوڑا سا یہ دیکھیں میں ایسے اس کو بند کروں گی اوپر سے میں ایسے لگاؤں گی دو طریقوں سے میں بند کرنا آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں میں اس طرح اس کو جوڑوں گی پھر میں اس طرح کر کے اس میں خاص سے اس کی فیلنگ کروں گی یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ بہت زبردست بنیں گے مزیدار بھی ہیں اور آسان بھی ہیں تو یہ بچوں کے لئے آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں فریزر میں یہ تقریباً ایک مہینہ کہیں خراب نہیں ہوں گے تو یہ دیکھیں میں اس طرح جوڑوں گی یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ چھوٹو سے سموسے کتنے زبردست فیلنگ ہو رہی ہے ہمارے سپاس یہ دیکھیں میں اسے تمام بنا کے آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں جی چھوٹو بریڈ سموسہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے جس میں میں نے آلوم کی فیلنگ کی ہے تو میں کچھ کو فرائی کروں گی کچھ کو میں فریز کروں گی یا بچوں کے لئے بنایا یہ دیکھیں کچھ کو میں نے اس طرح بند کی ہے بنایا ہے اور کچھ کو میں نے اس طرح بنایا ہے فیلنگ کی ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کو فرائی کرنے کے مرحلہ شروع کرتی ہوں تقریباً میں نے دو کپ آئیل لیا ہے جس کو میں نے میڈیم آنچ پر گرم کر لیا ہے آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم فرائی کرتے ہیں چھوٹو سموسا کو یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل ہم درمیانی آنچ پر اس کو فرائی کریں گے ہم زیادہ تیز آنچ پر نہیں کریں گے آپ اس طریقے سے بنا کے سیپ بھی کر سکتے ہیں بچے بھی خوش بڑے بھی خوش تو یہ یقین مانیں کہ اتنے مزک اور ٹیسٹی بنتے ہیں کہ آپ میرے ریسپی کو اسی طریقے سے فالو کیجئے گا آپ میرے سے بھی اچھے بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ چھوٹو سموسا بہت مزک اور ٹیسٹی بنتا ہے فرائی بھی اچھے سے ہو رہے ہیں بریڈ کے ساتھ ماشاءاللہ یہ بچے خوش ہوں جائیں گے ہیلڈی ہیں بچوں کے لئے تو بہت ٹیسٹی ہیں ابھی میں ان کو پلٹوں گی نہیں اس کو تھوڑا سا میں کلر دوں گی دیکھیں جی چھوٹو سموسا ایک طرف سے گولڈن ہو چکا ہے اب اس کی میں سائیڈ چینج کروں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ بچے کے بچوں کے لنچ باکس میں بنا کے دیں بچے لے کے جائیں گے ایک تو گھر کے ساف سترے ہوں گے اور یہ ہیلڈی بھی ہوں گے بچوں کے صحیحت کے لئے بہت اچھی ہے برےڈ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں اس طرح دیکھیں جی چھوٹو سموسا کیٹس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے جس کو ہم نکالنے لگیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ چھوٹو سموسا ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے جس کو ہم نے ڈی شوٹ کر لیا یہ کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے میری ریسپے کو اسی طریقے سے فالو کیجئے گا اور بلکل آسان طریقے سے میں نے اس کی فیلنگ کیا ہے بتایا ہے تو آپ بیرز کمیٹس باکس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی ہماری ریسپے دعا میں یاد رکھنا اللہ آپ سب کو خوش رکھے مجیے دیجئے اجازت اللہ حافظ